وہ ایک دشت وانر تھا اس نے بلرام جی کے سامنے آ کر غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیا وہ اس تریوں کے سامنے ملین اشارے اور سنکیت دینے لگا اس نے بلرام جی کے ہاتھ سے وارونی کا پاتر بھی چھین لیا اور اسے پی کر زمین پر فینک دیا اب یہ دیکھ کر بلرام جی کی سہن شکتے کی ساری حدیں پار ہو رہی تھی اور انہیں اتینت کرود آ رہا تھا اب بلرام جی اس وانر کا کیا حال کریں گے یہ قطعہ بڑے ہی رومان چک ہے چلیے آج کی کارتک ماس وشیش قطعہ میں اسی کا شروع کرتے ہیں ہرے کرشنا یہ تریتا یوک کی بات ہے جب بھگوان شری رام چندر نے راون کے ساتھ یدھ کیا تھا تو ان کی وانر سینا میں ایک دویوڑ نام کا مہان شکتی شالی وانر تھا اس نے یدھ میں شری رام کی بڑی سہائیتہ کی تھی لیکن بعد میں وہ نرکاسور کے سنگتی میں آفاسا اور پھر اس کا سوہبھاو اور کارے کلاب خراب ہو گئے اس نے بھی آسور پرورتی کرنا پرارمب کر دیا اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سنگتی کا کتنا پرابھاو پڑتا ہے جب اس دویوڑ وانر نے سنا کہ نرکاسور کا ود ہو گیا ہے تو وہ باکھلا گیا اور اس کا پرتیشوت لینے کے لیے وہ یہاں تہاں گاؤں، نگروں اور کسبوں کو جلانے لگا ایک بار اس نے ون میں جا کر انیک سندر اپونوں کو اجاڑ دیا پرورتوں کو اکھاڑ کر فینک دیا اور سمدر تٹ کے پاس جا کر اپنی شکتی شالی بھوجاؤں دوارہ سمدر کے پانی میں منتھن کر کے پانی کی لہروں کو آندولیت کرنے لگا اس سے آنے والی باڑ سے پاس کے سبھی گاؤں ڈوبنے لگے کئی بار وہ ستریپورشوں کا اپھرن کر کے انہیں گوفہ میں بند کر دیتا اور کئی بار وہ سمبراند پریوار کی یوٹیوں پر بلاتکار کرتا ایک دن وہ ایسے ہی نمکوٹی کے کارے کر رہا تھا اور تب ہی اس نے ریوت پروت سے کچھ مدھور سنگیت کی دھون کو آتے ہوئے سنا واسطہ میں اس سمائے وہاں بلرام جی اپنی رانیوں کے ساتھ اس سپون میں ویہار کر رہے تھے یہ سنگیت سن کر وہ دشت وانر ترنت وہاں پہنچ گیا اس نے ورکشوں کی شاکھاؤں پر چڑھ کر گھنونی آوازیں نکالنا شروع کر دیا اس سے بلرام جی ادویگن ہونے لگے پھر وہ دشت وانر ان سبھی یوٹیوں کے سامنے آیا اور وچتر اشارے اور مدرائیں دکھانے لگا یہ دیکھ کر سبھی ستریان ہسنے لگی اس سے دویوڑ کا اتصا اور بڑھ گیا اور وہ اتنا ادھند ہو گیا کہ وہ بلرام جی کے سامنے ہی نیچ حرکتیں اشارے کرتے ہوئے بلرام جی کا اپمان کرنے لگا یہ دیکھ کر بلرام جی کو اتینت کروڑ آیا انہوں نے وہاں سے ایک چٹان اٹھائی اور اس وانر کی اور پھینک دی لیکن وہ کسی طرح اس وار سے بچ نکلا اور تب ہی اس نے بلرام جی کے ہاتھ میں رہے وارونی کے پاتر کو جھپٹ لیا وارونی پینے کے بعد اس وانر نے پاتر کو زمین پر پھینک کر توڑ دیا اب وہ ہستے ہوئے بلرام جی پر ویانگ کرنے لگا اور بلرام جی تتھا انستریوں کے وستر کھیچنے لگا اسے پورا وشواس تھا کہ بلرام جی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہ سوچ کر اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی اور ادھر دوسری اور بلرام جی کی سہن شکتی کی ساری سیمائیں پار ہو رہی تھی آکھرکار انہوں نے اس دشت وانر کو دنڈ دینے کا نرنے کیا اور اپنی گدہ اٹھائی یہ دیکھ کر دویوڑ نے بھی پاس میں ہی کھڑے ایک شال ورکش کو اکھار لیا اور بلرام جی پر پرہار کرنے لگا لیکن اس ورکش کی تنے بلرام جی کو سپرش کر پائیں اس سے پہلے ہی بلرام جی نے ایک ہاتھ سے اپنے اوپر ہو رہے اس پرہار کو روک لیا اور سنندہ نامک اپنی گدہ سے اس گوریلا پر وار کیا اب دیکھئے جیسے ہی دویوڑ کی کھوپڑی پر اس گدہ کا پرہار ہوا تو وہاں سے رکت کا فووارہ فوٹا لیکن دویوڑ اس سے ذرا بھی وچھلت نہیں ہوا ایسا لگ رہا تھا مانو اس پرہار کا اس پر کوئی پرہاو نہیں پڑا اس نے پھر سے دوسرا ایک ورکش اکھار لیا اور بلرام جی پر پرہار کرنے کے لیے دوڑ پڑا پھر سے بلرام جی نے اس ورکش کو اپنی گدہ سے نشٹ کر دیا اور جب تک اس پرورت پر سارے ورکش نشٹ نہیں ہو گئے تب تک اسی پرکار دونوں کے بیچ یدھ چلتا رہا دویوڑ ورکش اکھار کر پرہار کرنے آتا اور بلرام جی اپنی گدہ سے اس ورکش کو نشٹ کر دیتے جب سارے ورکش سمابت ہو گئے تو اب اس وارنر نے پرورت کی شلائیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا لیکن بلرام جی نے اپنی گدہ سے ان شلائوں کو بھی چکنا چور کرنا پرارمب کیا اس پرکار جب ساری چٹانے بھی ختم ہو گئی تو پھر دویوڑ وارنر نے اپنی مٹھی سے بلرام جی کی چھاتی پر پرہار کرنے کا پریاس کیا اور پھر اب بلرام جی نے سوچا کہ اب اس کھیل کو سمابت کیا جائے انہوں نے اپنی گدہ کو ایک اور پھینکا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی سے اس دویوڑ کے اوپر ایسا زور سے پرہار کیا کہ تتکشن وہ وارنر خون کی اُلٹی کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے شریر سے پرانہ نکل گئے اس کے شریر کے بھار سے ریوت پروت اسی پرکار ہلنے لگا جس پرکار توفان کی کارن سمودر کے مدھی کی ناؤں ہلنے لگتی ہے اور اس پرکار اس دوشت دویوڑ وارنر کا بلرام جی کے ہاتھوں سے انت ہوا دویوڑ کے وشے میں گرگ سمیتہ میں بتایا گیا ہے کہ پوروکال میں شرکرشن کے پتر پردیومن دوارا بھی اس کی ایک بار پراجائے ہوئی تھی اس کی کتھا اس پرکار ہے ایک سمیہ کرت مالا اور تامر پرنی ندی میں سنان کرنے کے بعد شرکرشن پتر مہاویر پردیومن اپنے یادو سینیکوں کے ساتھ راج پورا پہنچے اس سمیہ وہاں کا سوامی راجہ شالب تھا جب اسے پتا چلا کہ یدوانش کا مہاویر یدھا پردیومن اس کے راج پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اپنے مطر دویوڑ وانر کی سہائیتہ مانگی اپنے مطر کا سیوگ دینے کے لیے دویوڑ یدھا بھومی میں آ پہنچا اس نے اپنے ناکھون اور دانتوں دوارا یدوانش کی سینہ کے دھوچ پٹوں کو چیر کر پھاڑ دیا وہ اپنی چال سے پرتفی کو ہلا رہا تھا اور اس کے من میں یادووں کے پرتی اتیتی کرود تھا اس نے رتھوں کو اوپر اچھال کر پھینکنا شروع کیا اور ہاتھیوں پر چڑھ کر گھوڑوں کو بھگانے لگا اس کے بعد وہ وانروں جیسے تیور کلکاریاں کر کے یودک شیطر میں سب کو بھائی بھید کرنے لگا جب پردیومن نے اس پرکار یود بھومی میں مچے ہوئے اس کولا حل کو سنا تو وہ اپنے رتھ پر آرود ہو کر وہاں اس کے پاس آ گئے جیسے ہی دویوڑ نے پردیومن کو دیکھا تو وہ ان کے رتھ کے پاس آ کر اپنی پونچ سے رتھ کی گھوڑوں چھتر اور دھوچ پتاکا کو ہلانے لگا اس پرکار نمنا حرکتے کرتے ہوئے دویوڑ کو دیکھ کر پردیومن کو اتیانت کروڑ آ گیا انہوں نے اپنے دھنوشری کی کوٹی سے اس کا گلہ کھینچ کر پھینک دیا اس سے کروڑیت وانر نے پردیومن پر وار کیا اور اس کے اتر میں پردیومن نے اپنے دھنوشری کی پرتیانچہ چڑھائی اور کان تک کھینچ کر تیورگتی سے ایک بانڈ چلایا اس بانڈ سے دویوڑ کا پورا شریر بیند گیا اور اس بانڈ نے آکاش میں آدھے پرہر تک دویوڑ کو گھوماتا رہا اور پھر سو یوجن دور لنکہ میں جا کر اسے پھینک دیا وہاں جا کر اس وانر نے اس تھل کے اسوروں کے ساتھ تھوڑا یودھ کیا اور ان اسوروں کو مار گیرایا پھر وہ ترکوٹ پروت سے مینک پروت پر آیا مینک سے سینہل جا کر اس نے پھر سے بھارت ورش میں پرویش کیا دیرے دیرے وہ ہمالے پہنچا اور وہاں سے پراغ یوتیشپور چلا گیا جہاں اس کی مہتری نرکہ سر سے ہوئی ایک اسور کے ساتھ سنگ کرنے کی کاران اس کی بودھی اور ادھک بھرشت ہو گئی اور پھر انت میں بلرام جی کے ہاتھوں سے اس کا ودھ ہوا تو یہ تھی آج کی کارتک ماں سوشش شریمت بھاگ وطم کتھا اور آج کا پرشن ہے بلرام جی کی گدا کا نام کیا ہے آپ کے جواب ہمیں جلدی سے نیچے کمینڈ باکس میں لکھ کر بھیجئے اور ہم آپ سے ملیں گے بہت جلد ایک اور سندر کارتک ماں سوشش شریمت بھاگ وطم کتھا کے ساتھ تب تک کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور آپ آنے والی کتھاؤں کو بنانے میں ہماری سہائیتہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر اپنا آرثک یوگدان بھیج سکتے ہیں تو چلیے اس کارتک ماں کے پوتر سمائی میں ادھک سے ادھک بھاگوان شریف کرشن کے دیوے ناموں کا اوچارن کرتے ہیں اور ان کی لیلاؤں کا شوڑ اور کیرتن کرتے ہیں کیونکہ سنسار روپی داوانل میں کیول اور کیول وہی ہمیں امرت روپی ورشہ پردان کر سکتے ہیں سنسار داوانل لیڑ لوکاں ترانایا کارونیا گھنا گھناتوام پرابتاسیا کلیانا گوناڑ واسیا وندگرو شری چرنا رویندام وندگرو شری چرنا رویندام وندگرو شری چرنا رویندام مہا پربھوکی تنا نردیا گیت وادیتر مادیان منا سورسین رومانچ کمپا شترانگ بھا جو وندگرو شری چرنا رویندام وندگرو شری چرنا رویندام وندگرو شری چرنا رویندام چرنا رویندام حری کرشنا چرنا برای ما دعелейدام چرنا رویندام شریف